بولا بیتا ہوا کل آپ کے دماغ میں ہے جبکہ آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے نمسکار پیارے بچوں ساتھیوں آج کی جو ہماری اپ ڈیٹ ہے وہ ایچ ایس ایسی سی گروپ کے جو بھی سبھی ساتھی جانتے ہیں کہ سبھی جو ایک جام ہے وہ پیچل ہو گئے ہیں تو جائر سی بات ہے وہ فورم ری اوپن ہوں گے وہ کب تک ہوں گے ایک جام ڈیٹ اور جو مین جو ہے آج کی جو اپ ڈیٹ ہے ساتھیوں کے میسیج سے یا پھر ان کے کومنٹ سے یا پھر پرسنلی فون سے چھپن ستاون کا ایک جام کب تک ہوگا اور جو ہور ٹائم سے ہے چار گناہ میں جو کنڈیٹ سیلیکٹ ہوں گے جن کو جو سی ایٹی مین میں ایک جام کے لیے کول کیا جائے گا تو ان کی لگ وگ کٹ آف کیا رہنے والی ہے اس کے بعد کیا سی ایٹی کوالیفائی کنڈیٹ چھپن ستاون گروپ میں یا سی گروپ میں ایک جام دے سکیں گے تو انہی پر ہم سنکشفت میں چرچہ کریں گے بلکل سکاراتمک چرچہ کریں گے دیکھو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کہ گروپ نمبر چھپن ستاون کی بات کرتے ہیں ری اوپن کی پہلے بات کرتے ہیں کہ جو فورم ری اوپن ہوں گے وہ جولائی کے فشٹ ویک میں ہوں گے یہ آپ مان سکتے ہو کہ جولائی کے فشٹ ویک میں اور بھی ساتھیوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا اکبار میں بڑا بھی ہوگا تو یہ جو فورم ہے آپ کے جولائی فشٹ ویک میں ری اوپن ہونے ہیں نیو نوٹیفیکیسن آنا ہے نیو ریکروٹمنٹ آنا ہے ساری جو ٹرمس اور کنڈیسنز ہیں وہ بھی ان میں ہی آپ کو ریکروٹمنٹ میں ملیں گی ایڈورٹائزمنٹ میں ملیں گی بھئی کیا پولیس ہی آئے گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گروپ نمبر چھپن ستاون کے کتنے پد ہیں جنرل کی کتنے پد ہیں بھلانی کٹیگری کی کتنے پد ہیں یہ ساری باتیں سبھی کو پتا ہے کیونکہ آپ سبھی نے اکجام دیا ہے اور لگ بگ سیٹی جس نے کوالیفائی کیا ہے تین لاک ستاون نظار کتنے کنڈیریٹ ہیں تو سبھی نے چھپن ستاون یا انہ جو بھی ویریس پرکار کے سی گروپ کے اکجام ہے تو ان میں اکجام بھی دیا ہے اور کہیں کہیں ان کو کٹوپ بھی پتا ہے اور ساری چیزیں پتا ہے تو ہم سیدھا تو دو پوئنٹ بات کریں گے کی جو کٹوپ ہے اس کی چھپن ستاون کی جو کٹوپ ہے دیکھو ایک تو جو نیا جب ریکلوٹمنٹ آئے گا جب نیا نوٹیفیکشن آئے گا تو جتنے بھی جو بھی اس میں ٹرمس اور کنڈیسن ہے اسی سمیں گوشی تو ہوتی ہے اسی سمیں نیردھاری تو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیا سیٹی کوالیفائی کو موقع مل سکتا ہے تو بلکل یہ سچ ہے کی سیٹی کوالیفائی کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ اس ایویج میں کچھ ایک باتیں چل رہی ہیں کی بھائی جب ان بچوں نے چھپن ستاون والے گروپ والے جو بچے ہیں انہوں نے بہت لمبا انتجار کر لیا کم سے ہم دس سے گیارہ مہنے پہلے انہوں نے اکجام دیا تھا اور رجلٹ کیا آیا وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو اب ایک اور کنڈیشن ہے کی سیٹی کوالیفائی کو موقع کیوں مل سکتا ہے کیونکہ جب چھپن ستاون گروپ کا اکجام ہوا تھا تو اس سمجھ جو چار گناہ ہوئے تھے تو جو کٹیگری کے جو پد ہیں وہ کم تھے تو جائر سی بات ان کی کٹوپ ادھیک گئی تھی تو جب کٹوپ ادھیک جانے کا مطلب ہے کہ ان بچوں کو آسر ملا اب دیکھو جیسے مالو پیسٹ پہ جنرل کی کٹوپ گئی ہے اور کسی بچے کے اس بچے کے ساتھ نمبر ہے پانچ نمبر چکی دیئے گئے تھے اب پانچ نمبر ختم ہو گئے ہیں تو پانچ نمبر دینے کے بعد یہ بیسٹھ میں آگیا اور جس کنڈیٹر کے چو سٹھ نمبر تھے اور پانچ نمبر اس کے پاس نہیں تھے تو وہ بھی رہ گیا اب ساڑھو چو سٹھ میں چو سٹھوں والے کو موقع ملے گا ساڑھو والے کو نہیں ملے گا تو کچھ بچے جنہوں نے اکجام دیا تھا جنہوں نے بہت اچھی تیاری کی ہے اور خاص کر میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی سیٹی پری میں اس کے معلوم اس سمیت تیاری کم تھی اس کے پچاس نمبر تھے اور تیاری کم کیوں تھی بھئی ہر سال سیٹی ہونا نیواری تھا تو سوچا بھئی اب کی بار تیاری نوگے تو آگی بار کریں گے اب سیٹی چونکہ ایک بار ہوا ہے اور اس نے کیا کیا کہ چھپنس تاؤن گروپ میں جب وہ بھورگونا میں اس نے کوالیفائی کیا تو وہاں اس نے بہت اچھی تیاری کی اور بہت اچھی تیاری کی اس کے معلوم وہاں اس کے اسی نمبر ہے اور سیٹی میں پچاس نمبر تھے اب کیا ہوا کہ اب چار گڑا میں اس کا کوالیفائی نہیں ہے وہ مین اقجام نہیں دے سکتا وہاں الیزیبل نہیں ہے تو وہ تیاری اس بچے کی کوئی گلتی نہیں اس ساتھی کی کیا گلتی ہے اس لیے سیٹی کوالیفائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے بچے جنہوں نے اقجام دیا دس مہن نے انتجار کیا اس کے بعد اب جو اقجام ہوگا اس میں ان کو موقع نہیں ملے گا تو کہیں گے ان کے ساتھ انعے آئے ہیں ٹھیک ہے تو کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ وڑے کا سلکشن ہے اور چونسٹ وڑے کا نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پانچ نمبر تھے اب پانچ نمبر ہٹ گئے ہیں پانچ نمبر کا جو معاملہ ہے نرست ہو گیا ہے تو اب یہ ساتھ وڑا رہ جائے گا چونسٹ وڑے کا سلکشن ہو جائے گا چار گڑا میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کہیں سیٹی کوالی بھائی کے اوپر باتیں چل رہے ہیں میبی چار گناہ کی بجائے ہاں یہ انیواری ہے کہ چار گناہ کا ایک کیس تھا وہ جیت گئے ہیں تو چار گناہ کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی لیکن یدی پر وہ بات دے نہیں ہے یدی چاہیں تو وہ سیٹی کوالی بھائی یا چار گناہ کی بجائے دس گناہ پندرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے آٹھ گناہ بھی ہو سکتا ہے پر وہ ہوتا کیا ہے وہ نیو ریکلیٹمنٹ میں پتہ لگے گا ایک ہوتا ہے اس میں کیا کنڈیشن ہے کیا اس میں نیو بڑھائی گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کی ایک تو ایک پی ایسی ہے ٹھیک ہے ایک تو ایک پی ایسی ہے ایک ایس اسسین ہے یہ دونوں الگ الگ ایسس آئی ہیں ایس پی ایسی ہے ہریانہ پبلک سرویش کمیشن اور ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن ہے تو جتنے بھی یہ جو سی گروپ ڈی گروپ کے جو بھی اگزام ہیں یہ ایس ایس اسی کنڈیکٹ کرتی ہے ایس پی ایسی مرین میں جو پولیسی ہے وہ دنوں الگ الگ ہیں ایس پی ایس پی قیق صی جو ماین اجام ہوتا ہے یا جو ماین جب ان کا فائنل سیکشن ہوتا ہے وہاں ریجلویشن کا فائدہ دیتی ہے اور ایس ایس ایسی نے کیا کر دیا کینہوں نے پری میں ہی ریجلویشن کا فائدہ دے دیا کیونکہ جنرل جو ہے جنرل کی اصفیٰ بی سی stole ہے تو یہاں جو بی سی ہے بی سی بی ہے ایسی ای نافر یہ کٹیگری ہے ہے یہاں سیٹ کم ہے کم ہے تو یہاں کٹس بھلانے کے لیے انہوں نے freezing پنس تاؤن گروپ ہے یا کوئی اور بھی گروپ ہے ان میں ان کو ساتھ سے آٹھ گناہ کنڈیڈیٹس کو گلائے لیا تاکہ جنرل کے برابر کٹوپ ہو جائے ٹھیک ہے جبکہ چار گناہ میں او بی سی اور ایسی کی جو کٹوپ ہے وہ سیٹ کم ہے اس لیے اوپر جا رہی تھی تو جنرل کے برابر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ سے آٹھ گناہ اب ساتھ سے آٹھ گناہ آپ لینے والے کم سے کم نبو پرشنٹ پلس بچے ہیں جنرلے پانچ نمبر لے کر کے یہ میرے نقجام میں کوالیفائی کیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو پولیسی ہے جب نیو ریکلیوٹمنٹ آئے گا دوبارہ سے فورم اپلائی کرنے ہوں گے تو اس میں پتہ لگے گا کہ یہ جو پولیسی ہے یہ ایس بی ایس سی کی ہے یا ایس ایس سی کی ہے لیکن یہ جاہر سی بات ہے کہ جو کٹیگری کی جو کٹوپ ہے چار گناہ یدی کرتے ہیں یدی سیٹی کوالیفائی تو چار گناہ میں کہیں کہیں جو کٹیگری کی ہے وہ کٹوپ ہے وہ جرنل سے اوپر جا سکتی ہے جا سکتی ہے میرے گھال سے جائے گی دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے ساتھیوں کہ جو چیز ہمارے انسار ہوتی ہے تو ہم اس کو لائک کرتے ہیں سیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کومنٹس بھی اچھے اچھے لکھتے ہیں اور کئی بار ہمارے انکول نہیں ہوتی ہے آپ جیسے کٹیگری کے بچے یہ دی میں کہوں گی بھی کٹوپ ہی پر جائے گی تو کہیں کہ ان کو دکت ہوگی تو پومنٹس کیا لکھیں گے کہ آپ کو کچھ پتائی نہ ہے پھلانا دیکھنا تو وہ سمیانا اس سے خرام کریں گے تو اس کے اس سے ہونا جانا کچھ نہ ہے لیکن سچا یہ ہے کی پولیسی جو ہے وہ نرداری تو ہوگی جب جو فورم ہے وہ ری اوپن ہوں گے دوبارہ سے فورم جب ایڈورٹائزمنٹ آئے گا وہاں ہمیں پتہ لگے گا کیا پولیسی ہے کیا واسطہ میں چار گناہ ہے یہ چاہی نہیں ہے کی چار گناہی ہو ٹھیک ہے لیکن چار گناہ کر سکتے ہیں چیلنج کوئی نہیں کر سکتا یہ معاملہ کوٹ میں بھی جا چکا ہے پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات دے نہیں ہے اگر سیٹی کوالی بھائی کو اکجام دلاتے ہیں تو یہ کوئی دکت بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی باؤنڈیشن بھی نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھپنس تاؤن کا جو اکجام ہے وہ کل ڈیٹ آئی تھی 6 سے 7 اگست کو یہ اکجام ہونا ہے ٹھیک ہے اب بات کریں کہ کٹوک کٹوک کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کی کم سے کم تین سے چار نمبر نچے تو جانی تیہ ہے اور جاتا بھی جا سکتی ہے اس کا کن اس کا کن یہ ہے کی سو پرشنٹ اگست سے پہلے پہلے یا ان کی جوائنن سے پہلے پہلے یا جو اگست میں اکجام ہوگا اس سے پہلے پہلے ٹی جیٹی کا رضلٹ ایک ازار پرشنٹ آنا ہے ٹھیک ہے ٹی جیٹی کا رضلٹ آنا ہے اس کے بعد میں بارہ ایک سو کا جو رضلٹ سی گروپ کا آ چکا ہے اس میں بھی بچے یہاں سے چلے گئی انکلی جنڈ بچے یہاں ٹیکنیکل میں بھی چلے گئی ہے اس کے بعد میں ایس ایس کی اور بھی کئی پدوں پر چلے گئے ہیں بچے اس کے بعد بھی بہت ویریس پرکار کی بھرتی آؤ چکی ہے رہو رہی ہیں وہاں بھی بچے چلے گئے ہیں اور سب سے جو بڑی جو مین بات ہے کہ پانچ نمبر یدی پانچ نمبر کم ہوتے ہیں تو کم سے کم تین سے چار نمبر کٹو نیچے جانی ہی جانی ہے کنپرم بھی جانی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین سے چار نمبر نیچے جانی جانی ہے جدی جنرل میں پیشت وڑے کا ہوا تھا اس سمیں تو آپ لگ بھگ ایک سٹھ وڑا میں سیب مانتا ہوں کی ایک سٹھ وڑا میں بلکل چار گناہ میں سیب پانک ہوں اور ساتھ یہ اسے میرا نیویدن ہے یہی نیویدن ہے کہ لگ بھگ ویدھان صبح سے پہلے ستر سے اسی دن لگا لو بچہتر دن لگا لو اتنے اپروکس میٹنی اتنے دن ہیں ان دنوں میں نئی بھرتیاں بھی ہونی ہے نئی بچوں کو بہت سے موقع ملنے ہے اور یہ سارے سی گروپ کی ساری بھرتیاں ان ستر دن میں ہونی ہے اپنی تیاری کو بلکل بھی مت چھوڑنا جس طرح سے آپ نے دس سے گیارہ مہنے انتجار کیا ہے ایک جام دینے کے بعد میں ٹھیک ہے تو اب میرے کہہنے سے ستر سے بچہتر دن آپ کو اور انتجار کرنا ہے اور وہ انتجار یہ کرنا ہے کہ کم سے گیم آپ کو سات سے آٹھ گھن کے لگاتار تیاری کرنی ہے جو چیز آپ نے تیاری کر لی ہے اس تیاری کے نجدیک آپ ترنت پہنچ جاؤ گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ اس سے بھی اچھے مارکس اچھیو کرو گے اور کئی بچوں کو افسر بھی ملے گا کچھ ایک بچوں کو بیڈ لگ کے کارڑ وہ رہ بھی سکتے ہیں یادی چار گناہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سبھی ساتھیوں سے میرا نمیدن ہے یادی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو سسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا سبھی بچوں کو بیشتو بھلک رام نام